کرکٹ کی تاریخ میں آج ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ہے ویسے تو کرکٹ کی جو تاریخ ہے وہ انوکھے واقعات سے بڑی پڑی ہے کرکٹ کی تاریخ میں آج ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ہے ویسے تو جو کرکٹ کی تاریخ ہے وہ انوکھے واقعات سے بڑی پڑی ہے لیکن آج کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ کرکٹ کی تاریخ میں بلکل پہلی بار ہوا ہے اور سری لنکا کے جو بیٹسمن ہے انجلو میتھیوز وہ اس انسیڈنٹ کا شکار ہوئے ہیں اور وہ پہلی بار ٹائم آؤٹ سے آؤٹ ہوئے ہیں ٹائم آؤٹ سے آؤٹ ہونے والے پہلے کھلاڑی ہیں انجلو میتھیوز یہ اصل میں انسیڈنٹ کیا ہوا ہے یہ سارا معاملہ کیا ہے رولز کیا کہتے ہیں آئی سی سی کے ساری چیزیں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا لیکن سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے ویڈیو کی طرف واپس آتے ہیں ورلڈ کپ کا میچ سری لنکا اور بنگلہ دیش کا میچ ایسا میچ جس میں سری لنکا جیت جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا بنگلہ دیش ہار جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا بنگلہ دیش جیت جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور سری لنکا ہار جائے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ ایک ایسا ہومیوپیتک میچ تھا سری لنکا پہلے بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے پچیس میں اوور کا جو کھیل ہے وہ جاری ہوتا ہے اور چار اوٹ سری لنکا کے ہو جاتے ہیں اب انجلو میتھیوز انہوں نے بیٹنگ کرنے کے لیے آنا ہوتا ہے اب آئی سی سی کے رولز یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بیٹسمن جب آؤٹ ہوتا ہے تو اگلے بیٹسمن نے جو پویلین سے یا جو ڈگ آؤٹ ہوتا ہے یا جہاں پر بھی بیٹسمن بیٹھا ہوتا ہے وہاں سے اس نے گراؤنڈ میں نوے سیکنڈز کے اندر اندر آ کر اس نے پہلی بال جو کھیلنی ہوتی یعنی اس نے اپنے آپ کو ریڈی شو کرنا ہوتا ہے کہ نوے سیکنڈز کے اندر اندر میں آ گیا ہوں اور میں بال فیس کرنے کے لیے جو ریڈی ہوں اب وہ بالنگ ٹیم کی سواب دید ہے کہ اگر ان کی طرف سے تک کوئی تاخیر ہے بال نہیں ڈال رہا یا کوئی بیشو ہے لیکن بیٹسمن نے نائنٹی سیکنڈز کے اندر اندر گراؤنڈ میں پہنچنا ہوتا ہے ڈیڑھ منٹ کے اندر اندر اینجلو میتھیوز ٹائم پر تو پہنچ جاتے لیکن وہ ریڈی نہیں ہوتے ہوتا یہ ہے کہ وہ غلطی سے کوئی اور ہیلمٹ اٹھا کر لے آتے ہیں گراؤنڈ کے اندر اور وہ ہیلمٹ ٹھیک نہیں ہوتا اس کی وہ سٹرپ نہیں ہوتی وہ بند نہیں ہوتا یہ جو بھی اس کا ایشو ہے ہیلمٹ کا ایشو ہوتا ہے بیسیکلی اب وہ جب وہ گراؤنڈ میں پہنچتے ہیں ہیلمٹ پہنتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ان کا ہیلمٹ ٹھیک نہیں ہے اور فاسٹ بولر بالنگ کر رہے ہیں تو ان کو بال لگ سکتی ہے تو وہ ریکویسٹ کرتے ہیں ڈگ اوٹ میں جو ٹویلتھ من ہوتا ہے کہ مجھے ریپلیسمنٹ چاہیے ہیلمٹ کے نا دوسرا ہیلمٹ چاہیے اب وہ ان کا دوسرا ہیلمٹ آتا ہے مین وائل ان کا جو ٹائم ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے اور بنگلہ دیش کے جو کیپٹن ہیں شاکیب الحسن وہ امپائر کے پاس جاتے ہیں اور آؤٹ کی اپیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ٹائم آؤٹ ہو گیا تو اینجلو میتھیوز کو آپ آؤٹ قرار دیں اب یہ ہے تو آئی سی سی کے قوانین کے بلکل این مطابق یعنی نووے سیکنڈز کے اندر آپ کا بیٹسمن اگر ریڈی نہیں ہے تو آپ ٹائم آؤٹ کی کال جو ہے وہ کر سکتے ہیں آپ آؤٹ کی ریکسٹ کر سکتے ہیں آپ امپائر کو بول سکتے ہیں لیکن یہ کہیں نہ کہیں یہ جو چیز ہوتی ہے یہ سپورٹسمن سپیرٹ کے خراف ہوتی ہے کہ آپ لڑ کر آؤٹ نہیں کرتے بیٹسمن کو بول کرا کر آپ آؤٹ نہیں کرتے آپ اس طرح کے جو طریقے ہیں آپ استعمال کرتے اس طرح اکثر جو انڈین بولرز ہوتے ہیں یا جو افغانستان کے بولرز ہوتے ہیں وہ جو بولر ہوتا ہے بھاگ کے آتا ہے اور جو دوسرا اینڈ ہوتا ہے وہ بیٹسمن کریز چھوڑتا ہے تو وہ وکٹوں کو بول مار کے آؤٹ کی اپیل کر دیتا ہے تو وہ ہوتا تو آئی سی سی کے قوانین کے مطابق وہ آؤٹ ہی ہے لیکن یہ سپورٹسمن سپیرٹ کے اگینسٹ ہوتا ہے اس کو سپورٹسمن سپیرٹ آپ نہیں کہہ سکتے تو بنگلہ دیش کے جو کیپٹین ہیں انہوں نے بھی سپورٹسمن سپیرٹ کا مظاہرہ نہیں کیا حالانکہ انجلو میتھیوز جب امپائر کی جانب سے ان کو آؤٹ قرار دے دیا گیا تو انجلو میتھیوز شکیب الحسن کے پاس گئے ہیں ان سے کہا ہے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ آؤٹ کی جو کال ہے اس کو واپس لے لیں مطلب میں مجھے بیٹنگ کرنے دیں میری غلطی نہیں ہے اگر ہیلمٹ غلطی سے آگیا ہے تو ٹھیک ہے ایسا ہیومن ایرر مجھے نہیں پتا چلا لیکن یہ کوئی ایسی غلطی نہیں ہے کہ آپ ایر ڈیرڈ منٹ سے زیادہ میں لیٹ ہو گیا ہوں تو آپ مجھے آؤٹ کرنے کی دیں اور یہ کوئی ایسا میچ بھی نہیں ہے یا تو ہو کوئی سیمی فائنل میچ ہے کوارٹر فائنل میچ ہے فائنل میچ ہے یا کوئی بہت زیادہ کوئی آپ کو فرق پڑ جائے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ کرکٹ کی ہسٹری میں لکھا جائے گا اور انجلو میتھیوز کا نام اس پہلے بیٹسمن کے طور پر آ گیا جو کہ ٹائم آؤٹ ہونے کی وجہ سے پہلی بار کرکٹ میں آؤٹ ہوئے اور میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ سپورٹسمن سپریٹ کے اگینس تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بنگلہ دیش کے جو کیپٹن ہے کہیں نہ کہیں ان کو ٹولیریٹ کرنا چاہیے تھا اگر ڈیرڈ منٹ سے زیادہ وہ لیٹ ہو بھی گئے ہیں تو کتنا لیٹ ہو گئے ایک ڈیرڈ منٹ سے کتنا فرق پڑتا ہے تو یہ چیز آپ کے اگینس جاتی ہے اور آپ کے لیے نیگٹیو مارکنگ ہے آپ کے کریئر پر جو ہے وہ کہیں نہ کی آپ نے اتنی لمبی کرکٹ کھیلی ہے بنگلہ دیش کے لیے اتنا لمبا اپنے ٹائم کے لیے آپ نے بنگلہ دیش کو سرف کیا اور بڑی اچھی کرکٹ کھیلی ہے تو ایک ایسا ٹائم جب آپ اپنے کریئر کے انڈ کی طرف جا رہے ہیں آپ ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ والا ورلڈ کپ آپ کا آخری ورلڈ کپ ہو تو ایسے ٹائم میں یہ ایک بڑی غیر مناسب سی بات تھی اور یہ ایسی جو مطلب بھرکت اس کو کہہ لیں یہ نہیں ہونی چاہیے برحال اس پر کرکٹ لور ہونے کی حیثیت سے آپ کی کیا رائے ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مجھے جازو دیجئے اللہ حافظ